ہلو لرنر کیا حال چال بڑیاں تو ہم لوگ کلاس ٹین کا بہت ہی بڑیا ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جسے ہم لوگ برین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ نے ڈائیگرام بنا ہی لیا ہے اس کے ڈیٹیل کے بارے میں ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ برین ان کے فکشن کے بارے میں اس کے ٹائپس کے بارے میں کون سا برین کیا کام کا کرتا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا برین تو برین is the highest coordinating system in body and it located inside our skull برین جو ہے وہ سب سے think یا سوچنے والا جو ہمارے body کا جو ہے main part ہے ٹھیک اور یہ جو locate کہاں کرتا ہے ہمارے top of head میں head جو ہے سر کے skull میں بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں پہ locate کرتا ہے top of head میں اس skull کے پاس locate کرتا ہے اور یہ سویچ protect the brain from mechanical sock تو یہ carnal protect the brain from the mechanical sock اس کے diagram کے دوارہ ہم لوگ جانیں گے اس کے fully definition کی brain کیا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں ٹیک تو کہاں برین پایا جاتا ہے یہ head کے سر کے جو ہے top پہ برین پایا جاتا ہے اور اسے جو locate کرتا ہے اور اس کو جو save کرتا ہے وہ کون carnal save کرتا ہے mechanical sock سے ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا function اور اس کے types تو how many types of brains اس کے بارے میں جان لیتے ہیں there are three mainly mainly three types ہیں اس کے first four brain پھر ہو گیا mid brain and ہم اپنا third جو one جو ہو گیا وہ اپنا ہند brain ہو گیا جو اس کو ہوتے کہہ لاتا ہے ٹھیک اب four brain کیسے کہتا ہے mid brain کیسے کہتا ہے ہند brain کیسے کہتا ہے اس کے بارے میں detail میں ہم لوگ جانیں گے پھر اس کے کچھ parts ہیں scarabulum ہے پھر carranium ہے hypothalamus ہے putrid gland ہے پونس ہے kerambulum ہے medula ہے spinal cord ہے ٹھیک تو ہم لوگ start کرتے ہیں جان لیتے ہیں کہ how many parts of brain is body تو یہ divide کیوا ہے there are three four brain mid brain and hind brain ٹھیک ہے پھر four brain کا consist کرتا ہے cerebral hind brain کا divide ہوئے three parts میں پونس cerebral اور medula میں ٹھیک ہے تو function of four brain کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں تو یہ thinking ہے part of like intelligence personality and memory all action and movement controlled by cerebral تو یہ جو thinking یا سوچنے کا جو ہم لوگ کے body میں ہے یا intelligence کا ہے یہ سارا کس کو دیا ہے یہ سارا کام ہمارا four brain کرتا ہے یہ کون سا movement اچھا رہے گا یا کیا ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا یہ سارا thinking کون کرتا ہے four brain کرتا ہے cerebral has more motor area which instructions sit muscle various types of jobs ٹھیک ہے cerebral جو رہتا ہے یہ motor area کا کام کرتا ہے یہ مطلب جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ لیا ہے اور وہ گرم ہے اور ایک بے کو آپ کے ہاتھ میں کوئی دے دیا تو اگر اس کا جو ایک بے تو آپ کا cerebral think کرے گا کہ اسے کیا کیا جائے چھوڑا جائے یا فیک دیا جائے یا جلدی سے رکھ دیا جائے تو وہی جو یہ work کے لئے intelligence کیا instruction دے گا یہ کون دے گا cerebral دے گا ٹھیک ہے یہ function کیا کرتا ہے میڈ بینڈ کا جو میڈ بینڈ کا فنکشن ہے تو کنٹرول ریفلیکس مومنٹ باڈی لائک نیک ٹرینک ریسپونس ویڈوالی یا ڈیٹی ریفلیکس مومنٹ جیسے میں چھیکنا ہو گیا یا آنک بند کرنا ہونا یا خانسنا ہونا یا یہ سب جو کام کرتا ہم اپنا یہ function میڈ بینڈ کا کرتا ہے تو اس کے بارے میں اب ہم لوگ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل جانے گے کہ hypothelmas کیا ہے ہند بینڈ کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانے ٹھیک ہند بینڈ کا جو ہوتا ہند بینڈ کے بارے میں function کیا اس کا پارٹ س پونس س سریول میں میڈ میڈولا یہ سب جو ہے پارٹ سے پونس جو ہوتا ہے وہ ٹیک پلیس کرتا ہے ریگولیٹنگ اور اسپائریریشن مطلب ہمارا انہیلیشن اور ایکسیلیشن کے پروشیز ہوتا اس کے میں پارٹ لیتا ہے سریولم ہیلپ کرتا ہے مینٹیننگ پوشچر اور بیلنس آف باڈی ٹھیک ہے پھر سریولم کا کوارڈینیٹی اور سمود باڈی مومنٹ ڈانس ریڈنگ وائس ایکسیل پیکن اور پینسیل یہ سب میں بھاگ لیتا ہے میڈولا جو ہوتا کنٹرول کرتا ہے انوالینٹ ایکسن جیسے ہرڈویٹ بریتھنگ بلڈ پریسر اور پریسٹالٹک مومنٹ تو یہ سب جو کام کرتا ہے یہ کام کس کا میڈولا مطلب جمائی لینا پھر ہو چھیکنا پھر ہو گیا بیکنگ آئیز مطلب آنکھ کمالنا یا مطمٹانا ایسا یہ سب جیتنا فنکسن یہ اپنا ہند برین کا کرم کرواتا تو برین کا یہ جو مینلی پارٹ سن اس کے بارد چلتے کچھ اور ایکسٹرا پارٹ میں میڈولا کا پارٹ ہے ہند برین اور یہ تیک پری ریگولیٹن ریسپائری سن اور سریبلم سے ہیلپ مینٹیننگ پوشچر اور بیلنس اگر باڈی اور سریبلم کے لئے سمور باڈی مومن کرنے میں کام دیتا ہے یہ سیکسوال مومن کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم لوگ کتنے جلدی ایج سے گرو کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں سیکسوال گرو ہوتا ہے جیسے بریشت ہو گیا پینیس ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ ہوتا ہے ہائیپو ہائیپو تھلمس ہوتا ہے دیپ برین میں رہتا ہے سٹیبل سٹرکچر دیتا ہے اسی طرح سریبلم میڈول جو ہے یہ سپائنل کوٹ کے اوپر پائے جاتا ہے یہ سارا سٹرکچر بھی ڈائیگرام سو ہم لوگ سمجھ گیا کہ کیا کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ پڑھتے چلیں گے اور برین کا چھوٹا ایسا پار تھا ڈیٹیل میں ویڈیو ہے اور نا لانگ ہے نا سوٹ ہے بس نہیں کافی تھانک کیو